السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمان ہے دوستو آج میں آپ کو راول پنڈی بورڈ کا ٹینتھ کلاس کا پاک اسٹریڈیز کا گیس پیپر اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس گیس پیپر میں سے آپ کے پاس راول پنڈی بورڈ کے اندر نائنٹی سے نائنٹی فائیو پرسنٹ سوالات ضرور آئیں گے انشاءاللہ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے پورا گیس پیپر اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں مختصر یعنی شورٹ سوالات بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو لونگ سوالات بتائیں گے تو پہلا جو شورٹ سوال ہے وہ ہے یونین کانسل کے دو فرائز لکھیں اعلان واشنگٹن کیوں ہوا اس کے بعد تیسر سوال ہے صدر غلامی ساکھ خان نے کن اخراجات کے تحت بین ازیر بٹو حکومت پر برطرف کی کن خدشات کی بنیاد پر خرافات مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے دو اقدامات لکھیں اس کے بعد اعلان لاہور سے کیا مراد ہے بات ہے انیس سو تیہتر کے آئین کو وفاق آئین کیوں کہا جاتا ہے سات سوال ہے حابی بینک اور یو بی ال کی نجکاری کتنے روپوں میں کی گئی اس کے بعد دوستو آپ کے پاس سوال ہے وزیراعظم ذلکار ویلی بھٹو نے ذری زمین کی انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی اس کے بعد یونٹ آپ کا ٹو جو ہے پاکستان سٹیڈیس کا اس میں سے جو سوال آتا ہے گی شورٹ وہ یہ ہیں ڈیونڈ لائن سے کیا مراد ہے جو افغانستان اور پاکستان سے پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس سوال ہے جرنل اسیمڈی کی تین فرائز لکھیں سندتاس معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا پاکستان اور انڈیا کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اس کے بعد آپ کے پاس سوال ہے پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی سمجھوتا کب ہوا پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا آغاز کب ہوا اس کے بعد نوہ سوال ہے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے دس تنظیم کے ممالک کے نام لکھیں اس کے بعد مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں کب پیش ہوا سارک تنظیم میں کون کون سے ممالک شامل ہیں سارک جو ارگنائزیشن ہیں ان کے اندر کون کون سے ممالک شامل ہیں اس کے بعد چلتے ہیں یونٹ ٹری کی طرف پروفیسر آتھر لیورز کی معاشی ترقی کی تعریف کریں پاکستان میں مادنیات ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا کب آیا چھوٹی سنت سے کیا مراد ہے برامداد اور درامداد سے کیا مراد ہے جبسم اور چونے کا پتھر کا استعمال بیان کریں پاکستان میں ذریعی مسائل کے حل کے لیے تین تجاویز پیش کریں پاکستان کے پانچ ایسے شہروں کے نام لکھیں جہاں خوشک گودیاں قائم ہیں پاکستان میں قدرتی گیس کب اور کہاں دریافت ہوئی ٹھیک ہے کھیلوں کا سامان کن ممالک کو برامد کرتا ہے آپ کا پاکستان ٹھیک ہے پاکستان کی زرعی شعبے کو درپیش چار اہم مسائل بیان کریں پاکستان کی پانچ اہم گھرے لو سنتوں کی نام لکھیں فصل ربی اور فصل خریف سے کیا مراد ہے اس کے بعد چلتے ہیں جو ستو یونیورسٹی کی طرف پنجابی زمان کے تین اہم قصوں کے نام لکھیں یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے دہی اور شہری آبادی سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو قومی زبان کی ترقی میں رحمان پچھتو زبان کی ترقی میں رحمان بابا کا کیا کردار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے حبہ خاتون کون تھی پاکستان کے اہم خیل کون سے ہیں تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پر پانچ اقدامات تحرید کریں افراد آبادی سے کیا سے مسئلہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مردم شماری سے کیا مراد ہے برسہ گیر میں پہلی مردم شماری کب ہوئی آبادی کی گنجانیت سے کیا مراد ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو ففت یونٹ ہے اس میں سے سوال ہے سنف کی تعریف کریں ٹھیک ہے تشدد سے کیا مراد ہے پنجاب حکومت کا خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں نمائن کارنامہ کیا ہے خلا اور طلاق سے کیا مراد ہے اس کے بعد دوستو مزید آپ کے پاس جو سوالات ہیں وہ آپ کے پاس لونگ ہے وہ کچھ یوں ہیں پہلا جو آپ کے پاس لونگ سوال ہے آپ کے پاکستان اسٹیڈیز کے پیپر کے اندر وہ ہے انیس سو تیہتر کے آئین کے اہم پہلو بیان کریں انیس سو ستتر سے انیس سو اٹھاسی کے دوران پاکستان میں نفاظ اسلام کے پہلووں کا جائزہ لیں جبکہ تیسرا سوال ہے ظلح حکومت کی تشکیل اور فرائض بیان کریں پاکستان کی جہوری پروگرام کی وضعات کریں خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد رکھیں پاکستان اور چین کے تعلقات کا جائزہ لیں اس کے بعد دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار کا جائزہ لیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جائزہ لیں پاکستان کی گھرے لوی چھوٹی اور بھاری سنتوں پر نوٹ لکھیں پاکستان کی بندرگاہوں اور خوشک گودیوں کی اہمیت بیان کریں ترکی کے لیے توانائی کے وسائل کی اہمیت بیان کریں ہماری زہرات کو درپیش اہم مسائل بیان کریں پاکستان کی تعلیمی دھانچے کی وضعات کریں اس کے بعد پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل کی وضعات کریں اس کے بعد اردو زبان پر نوٹ لکھیں تو دوستو آج ہم نے آپ کو پاکستان سٹیڈیز کا ٹینت کلاس کا گیس پیپر بتایا دوستو اگر آپ کو اگر آپ کو اس کے اندر کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کو ویڈیو کے اندر صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیے لفظ یا ہم نے پرننسیشن میں کچھ غلط کر لی تو آپ کی سہولت کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم ایک لنک دے دیں گے وہاں پہ ہم پورا یہ گیس پیپر آپ کا پاکستان سٹیڈیز کا اپلوڈ کر دیں گے آپ جو ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں پہ ایک لنک ہم نے دیا وایا وہاں سے آپ یہ پورا پاکستان سٹیڈیز کا گیس پیپر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کون سے سوالات کر لی ہیں کون سے نہیں کی ہیں آپ کے پاس یہ پورا پیپر ہوگا آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی آپ کو یاد کرنے میں بھی تو دوستو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لازمی جائیں آپ کے ہی سہولت کے لیے ہم نے یہ پورا گیس پیپر آپ کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا وایا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو مزید آپ کے گیس پیپر سانے والے نائنٹھ مینٹرک فسٹیئر اور سیکنڈیئر کے تو اس کے لیے آپ کو چانل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہوگا تاکہ ہمارے گیس پیپر کے نوٹیفکیشن آپ کو مر سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اصلاح کرنی ہو ہماری یا کچھ آپ کا مسئلہ ہو ایجوکیشن کا اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ بھی یہ گیس پیپر یاد کر سکیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر الحافظ دوستوں پاکستان زندہ بعد